بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و عالم محمد ایک سوری فاتحہ بڑے ہیں اپنی مرومین کیلئے تمام شہدہ بلد کیلئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیق العلیم صلوات پڑے محمد و عالم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ابل قاسم محمد بسم اللہ الرحیم سب ملکے اپنے مولا کے ضرور کی دعا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَالَا بَالِ فِي حَدِ الشَّاحَ وَفِي قُلِ وَلِيًّا وَعَفِذَا وَقَائِدَهَا لَوَلَا سْرَا وَدَلِيلًا وَعَيْنَا اَتْتَا تُسْقِنَهُ اَرْضَكَ تَوَا وَتُمَجْزَهُ فِي حَا طَبِيلًا برحمت دے گیا ارہمار آمین سلوات بڑے محمد وعلا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوگ دتمل لسانی یفقہ قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب اما خلقت الجن والعنس اللہ لیعبدون سلوات بڑے محمد وعلا محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالے سے رکھی جاتی ہے خدا ان مقاصد میں بھی کامیابی نصیب فرمائے اگر یہ پنکھا اوپر والا بند کر دیں باردگر سلوات پڑے محمد وعلا محمد خوشیدی ایمام جمعنا دے سلام خواباز پڑے پڑے سلوات اللہم صلی علی محمد وَعَجْلِ فَرَجْهُمْ مُسلسل مجالس میں پروردگار عالم آپ کو بلا رہا ہے مجلس ایک رزق ہے جو خدا ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا رزق صرف مال نہیں ہے رزق صرف پیسہ نہیں ہے آپ جارتِ آشورہ کے بعد سجدے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ارزقن شفاعت الحسین اے خدا رزق شفاعت نصیب فرمائے مطلب یہ بھی ایک رزق ہے جو خدا ہر کسی کو عطا نہیں کرتا یا اللہم ارزقن البراہ خدا مجھے رزق براعت عطا کر دیکھیں محبتِ اہل بیت بھی رزق ہے ان کے دشمنوں سے براعت کرنا بھی رزق ہے آپ کو کئی ایسے مسلمان ملیں گے جو آلِ رسول کے عاشق ہیں محب ہیں مطلب وہ رزق ملا ہے لیکن آپ کو بہت کم ایسے مسلمان ملیں گے جو دشمنانِ اہلِ بیت سے بیزاری کرتے ہوں مطلب اس رزق سے محروم ہیں اور آپ وہ خوش نصیب ہیں جسے خدا نے دونوں رزق دی ہیں مطلب رزقِ ولایت بھی ہے وہ رزقِ براعت بھی ہے مطلب کسی کو رزق ملے وہ عاشقِ خدا بنے پر شیطان سے نفرت کا رزق اسے نہ ملے مطلب اللہ کے قصیدے دو پڑھے پر شیطان پہ براعت نہ کرے اور براعت کا مطلب یہ نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے پہلے پڑھے کہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم اور اس کے بعد کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ خدا تیرے دشمن سے براعت کرتا ہوں اور تجھ سے کیا کرتا ہوں حبت کرتا ہوں تو زبان سے ہو سکتا ہے شیطان سے براعت کرے پر اپنی زندگی کے چوبیس گھنٹوں میں وہ شیطان کا یار بنا رہے اور اللہ سے فراق اختیار کرتا ہے تو مطلب اس نے رزقِ عملی نہیں پایا رزق صرف زبانی نہیں ہے کہ یا ایو الرسول بلغ ما انزل علیکہ من ربک ہر مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے تو اس آیت کو پڑھتا ہے لیکن اس آیت کے رزق سے وہی فائدہ لیتا ہے جو علی کی ولایت کو مانتا ہے تو یہ رزق سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ خدا نے آپ سب کو کیا کیا ہے عطا کیا ہے اور یہ رزق کب ظاہر ہوتا ہے رزقِ براعت وہ ایامِ فاطمیہ میں ظاہر ہوتا ہے ولادتِ معصوم بھی ضروری ہے شہادتِ معصوم بھی ضروری ہے جب آپ ولادت مناتے ہیں تو وہ رزق رزقِ ولایت ہے جب آپ شہادتِ معصوم مناتے ہیں تو اس شہادت کے نتیجے میں جس نے ظلم کیا ہے اس سے انسان براعت کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ رزقِ براعت ہے اسی طرح محسوس فرماتے ہیں رزق توبہ یہ بھی خدا ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا رزق توبہ رزق مناجات رزق زیارت امام حسین کسی کی مدد کرنا یہ بھی اللہ کا رزق ہے کیونکہ یہ جو خیال خدا آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے یہ پروردگار عالم کا رزق ہے خدا نیکی کا خیال ہر کسی کو نہیں دیتا کتنے لوگ اس سفر کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے لیکن رزق رفاقت کس کو نصیب ہوا وہبِ قلبی کو نصیب ہوا مطلب کچھ ایسے تھے جو پیدائشی محب مولا کے ساتھ جب مولا نے دیا بجھایا تو کئی لوگ اس خیمے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے لیکن وہب امام حسین کے ساتھ بیٹھا رہا مکتب کوئی اور تھا مذہب کوئی اور تھا لیکن اس نے مشربِ حسین سے جب رزق لیا تو آج تک ہر مجلس میں وہب کو یاد کیا جاتا ہے یہ وہ رزق ہے جو خدا ہر کسی کو ادا نہیں کرتا تو علماء فرماتے ہیں جب مجلس اہل بیعت میں آؤ تو کم از کم ہر مجلس کے بعد شکر خدا کیا کیا کرو ادا کیا کرو اب رزق مل رہا ہے لیکن کیا یہ صرف یادِ سیدہ ہے یا اس یاد سے میں نے کچھ حاصل کرنا ہے ہماری طرح لوگ تھے کچھ مولا علی کے مددگار بنے اور کچھ وہ تھے جو علی بن نبی طالب کے گھر پہ آگ لے کر رہے ہیں اچھا یہ نہیں کہ کچھ نے رسول کی باتیں سنی تھیں کچھ نے نہیں سنی سب نے سنی یعنی جب دروازے سے گزرتے تھے جھوک کے سلام کرتے تھے سب کو پتا تھا کہ بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ کوئی فضیلت چھپاتے تھے گھروں میں باتیں ہوتی تھیں سب کو پتا تھا سب کے سامنے کہا فاطمت وضعتم منی میرے جگر کا ٹکڑا ہے یعنی پورے مکہ اور مدینے میں اگر کوئی بی بی زاہدہ تھی آبتہ تھی فاضلہ تھی عالمہ تھی وہ سیدہ فاطمت وضہرہ تھی قرآن کی تفسیر بیان کیا گرتی خواتین اگر احکام پوچھنا چاہتی تھیں تو کس کے در پہ جاتی تھی یعنی صحابیات اگر کسی کے در پہ جاتی تھی تو سیدہ فاطمت وضہرہ تھی یعنی علم کے اعتمار سے کسی سے پوشجدہ نہیں تھی تب ہی کہتے ہیں دشمن نے جب پلیننگ کی کہ علی کے گھر پہ حملہ کرنا ہے تو دشمن کی پلیننگ میں سیدہ تو تھی نہیں یعنی ان کے ذہن میں بھی یہ نہیں آسکتا تھا کہ جو بی بی کبھی گھر سے نہیں نکلی نابینا گھر جاتا ہے تو اپنے والد اگرامی کو یہ کہتی ہیں کہ بابا اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا فاطمہ تو دیکھ رہی ہے یہ سارے فضائل امت میں مشہور تھے کہ ایسی زاہدہ بی بی نے تو کسی نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم دروازے پہ جائیں گے تو یہ بی بی آئیں گے یعنی یہ کسی کی پلیننگ میں نہیں چاہتا ایک تصور بنایا ہوا تھا سیدہ کے لئے کہ دروازہ کھٹ کھٹائیں گے بچے آئیں گے یا کچھ اور ہوگا اور ہم علی کو علی بن ابطالب کو بڑی آسانی سے لے کر چلے جائیں گے یہ تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ بی بی مسجد میں آئے گی حق مانگنے کے لئے یہ تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ بی بی دروازے پر آئیں گے مطلب بلکل ایسے ہے کہ جو مدینے میں رہنے والے شیعہ تھے اہل بیت کے چانے والے تھے انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ علی کی بیٹی اور بازار میں آئے گی علی کی بیٹی دربار میں آئے گی علی کی بیٹی خطبہ دے گی اور یزید سے مخاطب ہو کے باتیں کرے گی تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا تو یہاں پہ دفاعِ ولایت میں سیدہ جب قدم آگے بڑھاتی ہیں کہ مطلب جب ولایت خطرے میں آتی ہے تو صرف مردوں پر واجب نہیں ہے حفظِ ولایت اور اس ولایت کی حفاظت میں اگر کوئی پیش پیش ہے وہ عورتیں ہیں یہ اللہ نے عورت کا مقام رکھا ہے لیکن سوال ہی ہے کہ کچھ لوگ سب کچھ سننے کے بعد بھی دشمن بن رہے ہیں یہ نہیں کہ علی کی فضیلت امیرِ شام پہ آیا نہیں تھی تلحہ و زبیر پہ آیا نہیں تھی عالی ترین شخصیتیں جو جنگِ جمل میں آئیں ایک طرف علی ابن ابی طالب ایک طرف مثلا نبی کی زونجا ہیں تو بھائی امتی تو پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا امتی کے لیے داماد کا بھی وہی احترام ہے ازواج کا بھی وہی احترام ہے جن کے لیے قرآن کہے کہ یہ تمہارے لیے ماہوں کے برابر ہیں امت کیا کرے مثلا اگر مولوی آپس میں لڑے تو بات بنتی ہے لیکن عام بندہ کہے گا کہ یہ بھی مولانا محترم ہے یہ بھی مولانا محترم ہے اب میں کس کے پیچھے جاؤں گا دونوں ایک میدان کھڑا کر دیں میدان جنگ کھڑا کر دیں اس کے لیے بھی مشہور ہو عدب کرنا ہے اس کے لیے بھی مشہور ہو عدب کرنا ہے دونوں قابل احترام ہے اور قرآن کی آیتیں دونوں کے لیے بولیں کبھی آئے کبھی ازواج کے بارے میں آیتیں آ جائیں کہ یہ امہات المومنین ہیں تو ظاہر جو بیچارہ مسلمان ہے پانچ وقت کر نمازی مسجد میں جاتا ہے اور دو لشکر لگ جائیں تو وہ تو پریشانے میں کس لشکر میں جاؤں ایک طرف نبی کی بیٹی ایک طرف نبی کا دامات دوسری طرف بھی بڑے جلیل القدر شخصیات ہیں اس زمانے کے مسلمان کے لیے کیونکہ جنگوں میں ساتھ میدانوں میں ساتھ فتوحات میں ساتھ کسی نے مال قربان کیا کسی نے بچے قربان کیا سارے ساتھ ساتھ ہیں مسئلہ ہے نبی کی رہلت کے بعد جب تک رسول ہے تو شیر و شکر ہے اس وقت تو کوئی مسئلہ ہے نہیں زبیر علی کے چہرے کو دیکھ رہے کچھ علی کو بخن بخن کہہ رہے علی کے چہرے کو کیوں کا نبی آپ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یہ واحد چہرہ ہے جو کبھی بتوں کے سامنے جھکا نہیں ہے ذکر علی عباد علی کا ذکر عبادت ہے ذکر کرتے تھے مولا علی کا یہ صحیح بات ہے جو برادار نے لے سنت کہتے ہیں کوئی جگڑا نہیں تھا واقعا کوئی جگڑا نہیں تھا سارے ساتھ آتے مسئلہ ہے رسول خدا کے بعد رسول کے بعد خلفہ بنے دوسرے خلیفے کو بھی مارا گیا تیسرے خلیفے کو بھی مارا گیا حضرت علی کو مسجد میں شہید کیا کر دیا گیا پھر آتے ہیں جنگے سے فین اب جو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں کیا ہو گیا اس معاشرے کے مسلمان کو کہ اپنے خلیفے کو قتل کرنے چلا ہم آج تو قصیدے بیان کرتے ہیں وہ خلافتِ راشدہ کے ہوں یا ہم شیعہ ولاہِ تعلیم جالبی کی بات کریں تو وہ معاشرہ کیسا تھا ایک ایسا معاشرہ جو خلیفہ کش بنا خلیفے کو قتل کرنے لگا یعنی پہلی خلافت سے ہٹیں اور دوسری خلافت تیسری خلافت چوتھی خلافت اور امام حسن کو پانچ میں خلافت بھی مانا جاتے خلافتِ راشدہ میں لاتا ہے یعنی ایک بھی ایسا خلیفہ نہیں جیسے ہم یہ بولیں کہ امریکہ نے آگے مارا تھا مسلمانوں نے مارا کلمہ پڑھنے والوں نے مارا اور ایسا بھی نہیں کہ ایک بندے نے مارا تیسری خلافت میں دیکھیں پورے مسلمانوں کا ایک حجوم آئے ہے یہاں تک کہ زوجہ بچانا چاہتی ہیں اور ان کی انگلیاں تک کار دی جاتی ہیں ایک عجیب سا مسلمان امہ تو یہ اختلاف صرف آج کا نہیں ہے ایک راتمی تاریخ پڑے اس زمانے کے مسلمانوں کے احترام کو کیا ہوا آتھ کا مسلمان صدیوں کے بعد نعرے مارتا ہے لیکن اس زمانے کا مسلمان اور یہ بھی بات نہیں کہ دوسری خلافت اسی خلافت علی جیسے امام کو بھی شہید کر دیا گیا بات صرف اصحاب کی نہیں ہے بات صرف اولاد کی نہیں ہے مطلب اصحاب کو بھی قتل کیا اولاد کو بھی قتل کیا اور باز واقعات میں اگر ازواج کو دیکھا جائے تو ان میں سے بھی کسی کو قتل کر دیا گیا اور یہ کون ہیں محمد کی امت کے کلمہ کو کلمہ پڑھنے والے تو اصل جو قرآن انسان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ آف قرآن جو ہے وہ ذکر بنی اسرائیل ہے کہ بنی اسرائیل کی امتیں یا فرعونی اپنے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے ہزاروں کی تعداد سے زیادہ انبیاء کو قتل کیا گیا کبھی ناقے سالے کو قتل کیا کبھی حضرت یعیہ کا گلہ گاٹا گیا کبھی اتنے موجزات دکھانے کے بعد بھی گو سالہ پرس بن گئے کہ حضرت موسیٰ نے ید بیضا کبھی لکڑی سے اجدہا کو بنانا کبھی سمندر کو زمین میں بدل دینا اور اس کے بعد بھی جب وعد نموسیٰ صلی اللہ وطمانہ ابھی عشر جب کوہیتور پہ جاتے ہیں تو حضرت حارون کو امت چھوڑ دیتی ہے گو سالہ پرس بن جاتی ہے اور نبی فرماتے ہیں الساعب الساع جو جو امت بنی اسرائیل نے کیا وہ وہ میری امت کرے گی یا رسول اللہ بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا آپ نے کہا یا علی انت منی بے منزلت حارون من موسیٰ آپ میرے لئے ایسے ہو جیسے حارون موسیٰ کے لئے تھے علانہو لا نبی ابعادی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو یا رسول اللہ بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے فرما نہیں ہے نبی ذاتوں کو قتل کریں گے کام تو وہی کریں گے نا اشراف امت عالم امت لقب ہے عالم امت کا نا عالم امت ہے نا یہ امت کے اور ان کے عال کو قتل کریں گے بلکل اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل نے کیا موسیٰ کی غیبت چالیس دن کی تھی یعنی پردے غیب میں گئے موسیٰ کتنے دن کے لئے چالیس دن کے لئے کتنے موجزے دیکھے امت نے فیرون سے بچایا اشدہا بنایا ہاتھ میں نور دکھایا کوہیتور پہ جا کے اللہ سے کلام کروایا کبھی من اتر رہا ہے کبھی من و سلوہ اتر رہے ہیں اتنے موجزے لیکن تھوڑی دیر کے بعد امت کیا بن جاتی ہے وہیں پہ پلٹ جاتی ہے مطلب اسی جہالت میں چلی جاتی ہے جس جہالت سے اس کو موسیٰ نے کیا کیا تھا نکالا تھا گوسالہ پرست میں کئی مجالس میں بیان کر چکا ہوں کبھی جب تک آپ تاریخ میں سوچیں گے نہیں ہدایت نہیں ملے گی طبی کا تفکر ساہ افضل من سبعین سنہ عبادت کچھ کہتے ہیں ایک گھنٹے کا سوچنا لیکن ہم کہتے ہیں فی حاضح ساہ وفی کل ساہ کچھ ترجمہ یہ کرتے ہیں اس گھنٹہ نہیں کہتے ہیں اس گھڑی اور ہر گھڑی اتفکر ایک گھڑی کا سوچنا ستر سال کی بادت سے افضل ہے بن سوچے جو زندگی ہوتی ہے ستر سال بن سوچے زندگی گزر جاتی ہے میں کیا پہن رہا ہوں میں کیا کھا رہا ہوں میں کس سے رشتہ بنا رہا ہوں میں کس سے دوستی کر رہا ہوں میں نے کس کو اپنا امام بنایا میں نے کسے حادی بنایا کئی جنازے ایسے ہم رفن کر کے آتے ہیں پانچ منٹ سوچتے نہیں کہ میں نے بھی اس قبر میں جاننا ہے کئی بچوں کی ولادت کو دیکھتے ہیں کئی درختوں کو اگتا ہوا دیکھتے ہیں زردی کا موسم ہے اللہ کہتا ہے میں چیزوں کو مارتا ہوں پھر زمین کو زندہ کرتا ہوں اس میں میری نشانی ہے اللہ نور سماوات والارز خدا زمین و آسمان کا نور کیا مطلب جگہ جگہ تجھے میرا اثر نظر آتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ تُو اثر کو دیکھے جیسے علی دیکھتے تھے جب تک نگاہ نگاہ علی نہ بنے جب تک فکر فکر علی نہ بنے یعنی جب تک آپ سلمان کی طرح سوچو گے نہیں تب تک سلمان نہیں بناوگے دیکھئے نا ایک تیچر ہوتا ہے جو آپ کو پڑھاتا ہے آپ اچھے سٹوڈنٹ تب بنتے ہو جب تیچر کی طرح سوچنا شروع کر دو سوچ اگر غلامانہ ہو پر بندہ رہے کسی بادشاہ کی گود میں غلامی رہے گا لیکن اگر سوچ بندے کی بادشاہ نہ ہو اچھی سوچ ہو آزاد سوچ ہو آپ نے دیکھا بلکل کچھی آبادیوں کے کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے افسر بن جاتے ہیں بڑی سوچ کی وجہ سے اور بڑے بڑے افسروں کی اولادیں ہوتی ہیں جو نکمی کی نکمی رہتی ہیں کچھ نہیں بنتی کیونکہ سوچ ان کی کم ہوتی ہے اہل بائد کا کام تھا آپ کی سوچ کو بدلنا کہ یہ سوچ ہو اتنے بڑے بڑے برج کس طرح گر گئے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں شمر کی مثال آپ کے سامنے عالی ترین مثال اگر دی جا سکتی ہے وہ جناب زبیر کی مثال ہے رشتہ داری بھی ہے بوپی کے بیٹے بھی ہیں لیکن مولا فرماتے ہیں وہ زبیر جو عابد بھی تھا زاہد بھی تھا لیکن ایک جنگ آتی ہے جو علی بن ابی طالب کے کا کام ہے فکر بشر کو بیدار کرنا اب شیطانی طاقتیں اسی چیز کی دشمن ہیں وہ کہتی ہیں گفتگو تو ہو پر فکری نہ ہو قصے تو سنو پر فکر نہ کرو قرآن پڑھو پر غور نہ کرو دس بار مولوی آپ کو قصہ سنائے گئے اللہ نے آسمان سے یہ اتارا اللہ نے آسمان سے وہ اتارا اور یہ بچڑا پرس بن گئے لیکن آج تک سوچا نہیں کہ بچڑا پرس کیوں بنے اور رسول جب کہہ رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کرے گی وہ میری امت کرے گی بنی اسرائیل نے نبی کو چھوڑا اس کے بعد حضرت حارون کو دھکے دے کر گھر کے اندر قید کیا کچھ تاریخیں بنی اسرائیل یہ ملتا ہے حارون کے ہاتھوں کو باندھا مجبور کر کے ایک جگہ پہ بٹھا لیا اور وہ یہودی سامری جس نے ان کے لئے بچڑا بنایا تھا پچڑا پرس بن گئے کس کو چھوڑ کے ولی کو چھوڑ کے کس کو چھوڑ کے جس کو موسیٰ بنا کر گئے تھے کہ اگر میں غیب میں جا رہا ہوں اور غیب میں جانے کے بعد اگر کوئی تمہیں ہدایت دے سکتا ہے وہ کون ہے حارون ہے اور حارون کے مقابلے میں جو بنایا جائے گا وہ بوت ہوگا اور اگر اس کے پیچھے جاؤ گے تم کیا ہو جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے کہتے ہیں بلکل اسی طرح یہاں رسول دنیا سے جاتے ہیں امت نے علی کے ساتھ وہی کیا جو منی اسرائیل نے حارون کے ساتھ کیا ہاتھوں میں رسیاں باہ دیں گئیں وہ امام جو باعث ہدایت ہے وہ امام جو سلونی سلونی کا دعویٰ کرے تیسری خلافت بھی جب علی کو دی جا رہی ہے تو کہ علی اگر فلا فلا کی سنت پہ عمل کرو گے تو تخت ملے گا ورنہ نہیں ملے گا یہ برملا ہے آپ کیا کے تاریخ پڑی ہے اور مولا علی نے یہ بتایا کہ امام وہ ہوتا ہے جو کبھی حق نہیں چھوڑتا فرمایا حکومت کی قیمت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے میں اگر عمل کروں گا سو سنت رسول پر دوسروں کی سنت پہ نہیں کہا علی اتنی سی شرط ہے اگر مان لو تو آپ کو بنا دیا جائے گا اور یہ بھی برملا ہے اگر خالد زندہ ہوتے تو حضرت علی کو نہیں بنایا جاتا یہ ظلم تھا امام کے حق میں جو عالم بھی جو شجاہ بھی ہے جو حسب والا بھی ہے جو نصف والا بھی ہے جس کی فضیلت میں ایک نہیں سیکڑو حدیث رسول نے بیان کی ہے اس کی باری کب آتی ہے مطلب جو معیار رسول اگرامی بتا کر گئے ان معیاروں پہ حضرت علیب نبی طالب کا انتخاب نہیں کیا گیا اس بحث کو چھوڑ دیئے کس نے کیا کیا سوچئے یہ امت نے ایسا کیوں کیا جناب سیدہ کا واقعہ بڑا سینسیٹیو ہے لیکن اس واقعے سے سوڑا ہٹ کے ہم آگے چلے جائیں کربلا کا واقعہ علمہ کیوں فاصلہ دیکھے رسول دنیا سے رہلت میں اور کربلا کے واقعے میں پچھا ساٹھ سال کا فاصلہ ہے بھئی ساٹھ سال میں امت کو ایسا کیا ہوا جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کے نوازے کے گلے پر چھوڑے چلانے لگے ساٹھ سال میں امت کے ہیا کم ہے یار یہ تھا کہ نبی کی نوازیوں کے سروں سے چادرے چینی جا رہی ہیں اسی دربار میں ممبر پہ کھڑے ہو کے ازان بھی دے رہا ہے اور اسی محمد کے نوازے کا سر نو کے نیزہ پر بھی ہے نو کے نیزہ پر بھی ہوتا تو امام سجاد برداشت کر لیتے نو کے نیزہ پر نہیں اپنے سامدھے رکھے چھڑی سے حسین کے ہوتوں پہ مار رہا ہے اور حدیثیں پر بلہ ہیں کہ نبی ان ہوتوں کا بوسہ دیا کرتے تھے سیدہ ان ہوتوں کو جھوما کرتی تھی کبھی سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے کبھی اپنے نماز جمع کی خطبوں کو روک کر حسین کو اپنے گھٹنوں پہ بٹھایا جا رہا ہے بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوا جا رہا ہے تو امتیں ایسی کیوں بنتی ہیں خدا اس کا ایک ریزن بتاتا ہے وہ ریزن یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اگر اس دل نے اپنے الہ کو بدل لیا من اتخذ الہہو ہوا اس ہوا سے بچو یہ ہوا سب سے خطرناک ہے اگر اتنے سچے ساتھ رہنے والے بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں کہ جن کو پتا تھا امام حسین کا مقام کیا ہے قافلے میں امام حسین کے ساتھ چلے ایک دو دن کا سفر نہیں تھا مہینوں امام حسین کے ساتھ تھے اور آخری دن جب آشورہ کا دن ہوتا ہے شبہ آشور ہوتی ہے کچھ لوگ امام حسین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں خیام حسینی میں بڑا رشتہ جب آپ تعداد پڑھتے ہیں تو قافلہ ٹوٹتا جاتا ہے مثلا کہ دو ہزار لوگ امام حسین کے ساتھ تھے تو اس سفر میں چلتے چلتے کچھ لوگ دولت کی وجہ سے کچھ لوگ مولا کی فتح کی وجہ سے کچھ لوگ مال کی وجہ سے کچھ لوگ غنائم کی وجہ سے یعنی جس کا جو مقصد تھا وہ ٹوٹا اس نے حسین کو چھوڑ دیا چھوڑتے گئے آشورہ کے دن وہ بچے جو خالص تھے جن کے قلوب میں ہوا نہیں تھی لا الہ الا اللہ میرا کوئی الہ نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے اب الہ اور اللہ ہمیں بڑا فرق ہے کہ سارا معاملہ قلب کا ہے دل کا ہے ہو سکتا ہے آج زبان سے کوئی لا الہ اللہ کا ہے یعنی ان ولی اللہ کا ہے لیکن اس کا الہ کوئی اور ہو علماء فرماتے ہیں لوگ بڑی دعائیں کرتے ہیں پرورد دکھا رہا ہے امام زمانہ کا ظہور فرماؤں شکر کرو ابھی تک امام زمانہ نہیں آئے آتے ہوئے سمجھو امام کے پاس ایک مشینے وہ چیک کریں گے کس کے دل میں الہ کون ہے الہ کا مطلب کیا محبوب معشوق پیار اس دل میں کس کا ہے اب اس پیار کا مقابلہ ہوتا ہے کبھی یہ پیار خدا کی محبت سے بڑھ جاتا ہے جب یہ بڑھ جاتا ہے تو مطلب تیرا الہ اللہ نہیں ہے کسے تُو پیار کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ اس جمعہ کو کسی سے محبت ہو گئی اب یہ محبت آگئی تک کرمے باپ کی محبت ماں کی محبت مثلاً ماں نے کہا مثلاً فلاں سے بات نہ کرو فلاں کو چھوڑ دو کہ امام آپ کو تو چھوڑ دوں گا فلاں کو نہیں چھوڑ دوں گا تقابل ہو گیا اب الہ وہ محبت بن گئی کسی کو گاڑی سے کسی کو شہرت سے کسی کو مقام سے یہ محبتیں چلتی رہتی ہیں انسان مجموعہ ان محبتوں کا تبیہ قرآن قطعا نہیں کہتا کہ بے تحاشا محبت اولاد سے کہو کبھی نہ کہ بے تحاشا محبت بیوی سے کو خطرنا کہے کبھی بھی نہیں کہ بے تحاشا محبت مال سے کر دولت سے کو خطرنا کہے یہاں تک بول دیا کہ اولاد فتنہ مال دنیا فتنہ فتنہ کیوں کیونکہ یہ محبت بندے کو باغی بنا دیتی ہے کئی اولاد کی محبت میں باغی ہو جاتے ہیں کئی مجازی محبتوں میں باغی ہو جاتے ہیں فرمائے یہ دل بڑا مقدس ہے میں مجلسوں میں اس دل کی مثال پانی سے دیتا ہوں پانی کتنا صاف و شفاف ہوتا ہے اور پانی کا ایک نازکپن یہ بھی ہے کہ ایک کترہ بھی اگر رنگ کسی لال رنگ پیلا رنگ چلا جائے وہ پورے رنگ کو پکڑ لیتا ہے دل بھی اسی طرح کہ دل بڑا پاک ہے ہر کسی سے دل نہ لگا یا کرو یہ جس سے بھی لگتا ہے اس کا رنگ کیا کرتا ہے پکڑ لیتا ہے جس سے بھی لگے گا یہ ناممکن ہے رنگ نہ پکڑے تبیہ قرآن کہتا ہے کون ہے جو اپنے دل کو رنگ خدا میں رنگ دے یہ بڑا نازک ہے دل صاف ہے شفاف ہے یہ زائقہ بھی جلدی پکڑتا ہے یہ رنگ بھی جلدی پکڑتا ہے کبھی کہا رفیق نہ باب سے بچو غلط دوست سے بچو کہ زبیر کبھی علی سے جدہ نہ ہوتا اگر اس کا بیٹا نہ ہوتا بیٹے نے باپ کو علی کا مخالف کر دیا جنگ جمل کبھی نہ ہوتی اگر کچھ لوگ آ کر باتیں نہ بناتے یہاں تھوڑی دوری ہوئی نہ امام ولایت کا مطلب یہ ہے تمہارا ہاتھ امام کے ہاتھ سے جدہ نہ ہو پائے بڑے بڑے نبیوں سے جدہ ہوئے جدہ ہو گئے نو کا بیٹا قارون کا واقعہ یعقوب کے بیٹے یہ قرآن کیوں کس سے بتا رہا ہے بیٹے ہیں نبی کے بیٹے ہیں لیکن دلوں میں حسد کا زنگ لگ گیا بھائی کے قاتل بننے چلے مزاق نہیں بتا رہا قرآن ابتداء انسانیت آدم اور حابیل اور قابیل دونوں بھائی ہیں حب ذات کی وجہ سے من اتقذ الہو حوا جب الہ حوا بن گئے بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا بھائیوں نے بھائی کو نہر کے اندر ڈال دیا یوسف کی عمر کیا تھی بھائی تھی قاتل بنے اپنے ہاتھوں سے اب مسلمان بولے کیسے ممکن ہے امت اپنے نبی کی بیٹی کی ہر پہ حال لگے کیسے ممکن ہے یعقوب کے بیٹے اپنے بھائی کو گرا دیں کیسے ممکن ہے حابیل قابیل کا واقعہ پیش آ جائے قرآن تو سگے رشتوں کی بات کر آپ الگ رشتوں کی بات کر دیو کیسے ممکن ہے قارون موسیٰ کا دشمن بن جائے کیسے ممکن ہے زبیر علی کے مقابلے میں آ جائے یہ دل اگر کسی چیز کا عاشق بن جاتا ہے اپنوں کا قاتل بن جاتا ہے یہ بالکل نیچرل واقعات ہیں کہ پاکستان وزر نہیں آتا بی بی نے شوہر کو قتل کر دیا بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا باپ نے بچوں کو قتل کر دیا بیٹے نے اپنے پورے خاندان کو قتل کر دیا ڈیلی ہم واقعات سنتے ہیں پھر یہ انسان ہے نبی اسی لیے آئے یوزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ نبی کا کام یہی ہے بشیرم و نذیرم بشارت بھی دے ان کے وجود کو تذکیہ بھی کرے اور خدا پھر خود کہے کہ قد افل ہم انزکہ و قد خواب ہم اندزہ یہ حکم سب کے لیے ہے کامیاب وہ آئے جس نے اپنا تذکیہ کیا جس نے تذکیہ کیا وہ سلمان بنا و قد خواب من درسہ اور جو سویا رہا وہ دشمن زہرہ بنا یہ بات تذکیہ کی ہے اور یہ نہ سمجھنا یہ سلسلہ وہاں تک تھا یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا اور اخلاق کا میعار یہ تھا رسول اگرامی کا کسی نے مثلا یا رسول اللہ فلا شک شرابی ہے فلا شک زانی ہے فلا شک فلا گنا مبتلا کہ خبردار کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کیا کرو اخلاق کی پھر بلندی ایک بندہ برا کر رہا ہے کہ خبردار اس کے بارے میں فیصلہ نہ کرو یا رسول اللہ کب تک فیصلہ نہ کروں کہ جب تک زندہ ہے ہو سکتا ہے اپنی زندگی کے آخری دن میں یا اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائے ایسا نا ہو تو آج فیصلہ سنا دے اور کل تجھے ہی شرمندگی اٹھانا پڑے کہ میں جسے کہہ رہا تھا اسی لئے ایک فلسفہ جو مکتب تشیعوں میں آئے ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے فلا کی ابتدا کیا ہے اس کی زندگی کا بیچ والا حصہ کیا ہے یہ دیکھو اس کی انتہا کیا ہے اور نے مولا حسین کا راستہ روکا لیکن یہی ہو رہا ہے جس کی انتہا دیکھو حسین کی جھولی میں سر بڑا ہے اور جان دے رہا ہے اگر کوئی اس کی ابتدا کو دیکھ کے اور کو براولہ کہے پر انتہا کو نہ دیکھے وہ آخر میں پشتائے گا اور کسی کی خوبصورت انتہا بھی نہیں دیکھنا اس کی انتہا کو دیکھنا وہ کیا بنا تھا ابتدا اچھی ہو پر انتہا میں قاتل زہرہ بنے ابتدا میں سترہ سترہ حج ہو شمر نے سترہ حج پیدل کیا ہے معزن ہے لشکر یزید کا انتہا دیکھئے حسین کے سینے پر سوار ہے اور گلے کو گاٹ رہے ہم انسان ہیں امتوں میں بھی انسان گزرے انبیاء کے بیٹے یہ اللہ واقعات سناتا ہے اصل جنگ ہے جنگ نفس اور احل بیت ہمیں اس جنگ سے نکالنا چاہتے تھے تاریخ سبق ہے سوال یہ ہے کہ آج میری جنگ کس کے ساتھ ہے کہ یہاں ایسا تو نہیں میرے وجود کا الہ کوئی اور ہے نام اللہ کا لے رہا ہوں پر اس دل کا قبلہ غلط محبت بن چکی ہے تو مولا فرماتے ہیں مومن ہماری آمد تمہارے قلوب میں ہوتی ہے دل کو پاک بنا یہ بدن وہی کرتا ہے جو دل کہتے ہیں اب اگر دل میں غلط محبت آگئی تو بندے کے ایکشنز بھی کیا ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں اگر دل میں اچھی محبت آگئی تو آپ کے ایکشنز بھی کیا ہوتے ہیں اچھے ہو جاتے ہیں تب ہی فرمایا یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو آہستہ آہستہ اس کے دل میں اچھی محبت ڈال فرشِ ازا پہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی لاتے ہیں کیوں تاکہ ہم فرشِ ازا کے ذریعے اس کے دل کے پیالے میں حسین کی محبت کو اتار دیں اگر آج مجلسیں نہ ہوں تو دل پریشان ہوں کیونکہ معاملہ جو ٹی وی کا ہے میڈیا کا ہے سوشل میڈیا کا ہے موبائل کا ہے ان سب ان انسان کے دلوں کو نجس کر کے رکھا ہے ایک بے سکونی اور عدم اتمنان کی زندگی گزر رہی ہے یہ مجلس حسین ایک نور ہے جو آپ کے دل کو کیا کرتا ہے روشن کرتا ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد ایام فاطمیہ میں سب سے زیادہ جس ٹوپک پہ روشنی ڈالنی چاہیے کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو اٹیک ہو رہا ہے وہ خواتین پہ ہو رہا ہے یعنی معاشرے صدرتے ہیں عورتوں کی وجہ سے معاشرے بگڑتے ہیں عورتوں کی وجہ سے کسی معاشرے کو بگاڑنا ہے اس معاشرے کی عورت کو بگاڑ دو کسی معاشرے کو صدارنا ہے اس معاشرے کی عورت کو صدار دو اس پر سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے عورت ہے اور عورتوں کے لئے اگر کوئی رول موڈل ہے وہ کون ہے سیدت النساء العالمین یہ واقعاً کمال ہے کہ جس خاتون کے لئے لقب سیدت النساء بنا وہ نبی کی ایک ہی بیٹی ہے اگر مان بھی لیا جائے چار بیٹیاں تھیں لیکن لقب کسے ملا ایک بیٹی ازواج کتنی ہے لیکن کسی کو سیدت النساء العالمین کا لقب نہیں ملا مطلب عورتوں کے لئے اگر کوئی رول موڈلے وہ کون ہیں سیدہ فاطمہ اچھا بی بی کی فضیلت کتنی بڑی ہے اگر امت کے مردوں کے لئے رول موڈل ہے تو آپ بولیں گے رسول خدا ہیں بارہ ماسومین ہیں لیکن ان سب کا نچوڑ ہیں سیدہ فاطمہ ایک ہی رول موڈل ہے بی بی زینب کے لئے بھی یہی رول موڈل ہے ایون یہاں تک میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں اگر ہمارے لئے کوئی عصوہ حسنہ ہے تو ہماری دادی فاطمہ تو زہرہ ہے صلی اللہ محمد وعجل فرجا اب ظاہرے کئی چیزیں مردوں کے لئے ہیں عورتوں کے لئے نہیں ہیں لیکن عورت اگر کسی کو اپنا آئینہ مانے کسی کو رول موڈل مانے وہ ظاہرے بی بی کی طرف دیکھیں اور دشمن نے سب سے زیادہ حملہ کیا کس کے لئے کیا عورت پہ کیا معاشروں کو تباہ کیا جا رہا ہے عورتوں کے ذریعے وہ فہاشت ہو عورتوں کے ذریعے بے حیائی ہو عورتوں کے ذریعے دھر سے نکالنا ہو عورت کو نکالنا ہو اور نظام امام میں یا نظام سیدہ میں یا نظام کربلا میں آپ دیکھتے ہیں عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے اگر عباس عباس بنے تو بی بی ام البنین کی وجہ سے ماں کی تربیت ہے ماں کا حصہ رہے یزید کا بیٹا اگر نیک بنا ماں کا کردار ہے ماں جہاں پہ آپ کو اچھی ملتی ہیں آپ کو بچے وہاں پہ اچھے ملتے ہیں اب کہتے ہیں خدا کی کچھ صفات جلالی ہیں کچھ صفات جمالی ہیں سب سے پہلے انسان جب اپنے انسان ہونے کو سوچے کہ خدا نے پوری کائنات میں مجھے اشرف المخلوقات بنا کے بیجا تو انگریز کہتا ہے انسان ایک حیوان کا بڑا اپ ڈیٹڈ ورزن ہے یعنی ایک ایسا حیوان جو تھوڑا ترقی آفتا حیوان ہے اور ہم دینی لینگوشیں بولتے ہیں نہیں انسان حیوان تو ہے پر خدا نے اس میں روح خداوندی پھونک دی ہے لیکن وہ کون سی چیز انسان کے پاس ہے کہتے ہیں مرد میں خدا نے اپنے جلال کی صفات کو ڈالا ہے عورت میں خدا نے اپنے جمال کی صفات کو ڈالا ہے جلال کی صفت خدا غیور ہے خدا قہار ہے جلال کی صفات ہے جمال کی صفت خدا سبور ہے شکور ہے سطور العیوب ہے غفار الزنوب ہے اللہ کے جمال کی صفات ہے اب مرد اور عورت کو جب جمع کرتے یہ بہترین گھر تب بنتا ہے جب اس میں جلال ہو اور اس میں جمال ہو اب معاشرہ کیا کر رہا ہے جس میں جمال ہے اسے جلال کی طرف بھیجنا چاہ رہا ہے اور جس مرد میں جلال ہونا چاہیے اسے جمال کی طرف بھیجا جا رہا ہے مرد کو عورت بناو عورت کو مرد بناو لفظ مسحابات جو استعمال کر جاتے ہیں مرد اور عورت برابر ہیں بعض ہمارے مولوی بھی استعمال کر جاتے ہیں یہ سب سے غلط لفظ ہے اگر آپ برابری کے بحث پر آئیں گے تو پھر عدالت الہی کی دھجیاں اٹ جائیں گے تب ہی مولا علی نے عدالت کی تعریف میں اور definition میں یہ نہیں کہا کہ عدالت الہی کے مطلب یہ خدا بندوں میں برابری کا فیصلہ کرتے ہیں قطع نہیں کہا کہ مولا عدالت الہی کے مطلب کہ وضع الشیع علا مکانیں چیز کو وہاں رکھو جہاں رکھنے کی قابلیت ہے اللہ حافظ یا رسول اللہ زندہ مردہ بیش اللہ آپ کبھی نہیں بول سکتے اللہ نے ہم سب کو برابری کے اعتبار سے خلق کیا ہے کسی اقت چھوٹا کسی کا بڑا کوئی کالا کوئی سفید وہ لے گا خدا یہ کیسا انصاف ہے ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہیں امام نے کس نگاہ سے نہیں دیکھو جسمانی اعتبار سے کوئی برابر نہیں ہے ہاں روح کے اعتبار سے ہر چیز کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کی صلاحیت تھی بنو امیہ اکثر اسراز کرتے تھے امامت بھی بنو آشم میں نبوت بھی بنو آشم میں سب کچھ ہمیں کیا ملا ملاقات تھی اللہ کی مرضی ہے وہ جسے جہاں سمجھتا ہے وہیں رکھتا ہے حسین علی کو قابل سمجھا میرے وجود میں ظرف تھا اس نے مجھے امام بنایا کہ تیرے اندر ظرفی ہے دو دیکھ ہوتا تجھے بنا دیتا ہے فرق انسان اور کئی جوان کہتے ہیں ملائکوں میں ملائک آج کی لینگویج میں بڑا سمجھانا آسان ہے ملائک سمجھو کمپیوٹر ہے کمپیوٹر وہ ہی کرتا ہے جو اس کی پروگرامنگ ہوتی ہے اسے وضع یہاں کلک کرو تو یہ آئے نیو فولڈر بنانا ہے یہاں کلک کرو یہ آئے کوپی پیس کرنا ہے وہ ایک بھی انچ ادھر ادھر نہیں ہوتا ملائک کمپیوٹر کی طرح اللہ نے جو پروگرامنگ کر دی وہ کرتے جاتے ہیں تب ہی اللہ نے کہا کہ مقابلہ کرو نا آدم کرو کہ خدا یا ہمارے پاس دولو یہ اللہ معلمتنا جو تُو نے دیا ہے ہو یہ ہے تب ہی آدم کو کہا امبیونی آدم اسے سکھاؤ ان کو پڑھاؤ انسان استاد الملائکہ ہے جب آدم ملائکوں کے استاد ہو سکتے ہیں تو علی جبرائیل کے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں یہ تو قرآن ہے نا امبیونی آدم انہیں سکھاؤ جو میں نے تجھے سکھایا ملائک جو ہیں وہی ہیں جو جبرائیل ہے وہی ہیں میکائل جہاں ہیں وہی ہیں انسان کے اندر خوبی ہے اس کے اندر رشد کی صفت ہے یہ آج خاک ہے کل سونا بن سکتا ہے یہ آج فرشی ہے چاہے تو عرشی بن سکتا ہے یہ ملائکوں سے بھی اوپر جا سکتا ہے یہ کوالیٹی اللہ نے اسے دی ہے لیکن یہ کوالیٹی کب ہوگی جب وہی کرے گا جو خدا نے کہا اور وہ کیسے ہوگا کوئی ہو اسے سکھانے والا کوئی ہو اسے بتانے والا کوئی ایسا ہو جس کا ربط پروردگارِ عالم سے ہو آج کا جوان کن کے پاس جا رہا ہے سائیکٹرس کے پاس جا رہا ہے پولیٹیشنز کے پاس جا رہا ہے ٹی وی سے وطار یہ کیا کرنا ہے جب انسان پس ہوتا ہے جو اپنی بناورت سے بھی کیا ہو جاتا ہے ناراض ہو جاتا ہے پھر مرد برد نہیں رہنا چاہتا عورت عورت نہیں رہنا چاہتی یہ تو کمالِ خدا وندی خدا نے اپنی جمال کی صفات کا مظہر عورت کو بنایا جلال کی صفات کا مظہر مرد کو بنایا تب ہی آپ دیکھیں گے دنیا میں بڑے سے بڑے ظالم بھی گزرے ہوں گے ان میں جلال والی صفات ہیں اب اس کو عقل کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے کوئی ہٹلر بنا کوئی فیرون بنا کوئی خارون بنا کوئی عورت آپ کو نظر آتی ہٹلر جیسی عورتیں جمال کی صفات میں آپ کو نظر آتی مرد جلال کی صفات میں ملک کے فتوحات ہوں وہ جنگی فوجی ہوں وہ سارے مرد ہیں اب عورت مقابلہ کرنے نکلے کہ اللہ نے اگر مرد کا جسم ایسا بنایا ہے تو نہیں نہیں ہو سکتا مرد کے اندر ایک مضبوطی اللہ نے رکھی ہے عورت کے اندر وہ نہیں ہے عورت میں اللہ نے جذبات کو رکھا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ جو دنیا کی سب سے بڑی مشین جس کی پرورش ان دونوں نے کرنی ہے ماں نے اور باپ نے اس کے اندر جمال خداوندی ہونا چاہیے اس کے اندر جلال خداوندی ہونا چاہیے کسی گھر کا بڑا باپ جو گھر کا ستون کہلاتا ہے اگر وہ درپوک مزاج ہو وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے اگر وہ حمت والا نو اگر وہ جذبے والا نو اگر وہ طاقت و غیرت والا نو وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے اور وہ گھر کامیاب رہتا ہے جس کا سرولہ علی جیسا ہو جس کے سرولہ حسن و حسین جیسا ہو وہ گھر کامیاب رہتے ہیں تو ان صفات کو بچا کے رکھنا ہے اور یہ دونوں صفات اگر ایک وجود میں آتی ہیں عورت اور مرد اب بچا جب ان صفات کے سائے میں بڑا ہوتا ہے تب جا کے یہ علی اکبر بنتا ہے تب جا کے یہ عواص بنتا ہے لیکن ان معاشروں میں کیا ہوا یہ بگاڑ پیدا ہوا جب صحیح تربیت نہیں ہوئی جب لوگوں نے سمجھا نہیں کہ اصل فلاہ و بہبود کیا ہے کس چیز میں میری کامیابی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہادی کا قاتل بنا ہو تب ہی پروردگار عالم نے کہا کہ ہاں ہمیں بشیر بھی ہوں میں نظیر بھی ہوں کہ یہاں ایسا نہ ہو میری زیادہ بشارتیں سن کے گمراہ ہو جاؤں اور کہ یہاں ایسا نہ ہو میمبر سے سب سے زیادہ درانے والی باتیں سن کے بھی گمراہ ہو جاؤں ان دونوں کو ہم پلہ رکھنا ہے اگر نیکیاں کروگے تو میں عجر بھی دیتا ہوں اور اگر برائیاں کروگے تو میری سزا بھی ملتی ہے کسی برادر علیہ السنت کو میں نے یہ واقعہ سنا ہے میں نے کہا آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہاں ہے میں نے کہا پھر وہ نظریہ کہاں گیا میں نے کہا اللہ کیاں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دس پندرہ بیس بندوں کے نام بتا دے اور بولے کہ سارے کے سارے کیا ہیں اب جو بھی کریں جنتی ہے یہ واقعہ لکھا ہے جناب سعید بن ماز کا نبی کا صحابی ہے جب اس کا جنازہ اٹھا تو رسول خدا ننگے پاؤں اس کے جنازے میں پیدل چلے جنگ خندق میں زخمی ہوئے بعد میں دفن کر دیئے گئے رسول نے جنازہ قبر میں ہوتا رہا ہے کسی نے کہا یا رسول اللہ اس کے جنازے میں اتنا احترام ننگے پاؤں چل رہے ہیں کہ ستر ہزار ملائک اس کے جنازے میں ہیں صحابی ہے اتنا بڑا مقام اتنی ہے یہ بشارت دے رہے نا اس کے مقام اتنا بڑا مقام ہے اور ماں نے جب یہ عالم دیکھا تو ماں خوشی کے عالم ہے محلن محلہ یا ساتھ مبارک ہو اے ساتھ تجھے ستر ہزار ملائک تیرے جنازے میں نبی ننگے پاؤں چلے کیا مبارک ہو جنت تجھے مبارک ہو نبی نے کہا مو جنت کا فیصلہ خدا کرے گا دعا کرتا ہوں اللہ اسے جنت دے یقینا جنت ہی ہے لیکن اسے یہ بتایا ابھی ابھی تیرے بیٹے پر فشار قبر ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے فشار قبر یا رسول اللہ جس کے جنازے میں مطلب شہید ہو کر دنیا سے گیا نا زخمی ہوا اور زخمی حالت میں کچھ عرصہ زندہ رہے اس کے بعد روح خبض ہو گئی ون ہنڈیڈ پرسن نہیں ون تھاوزن پرسن یہ بندہ جنت ہی ہے جس کے جنازے ملائک آئے نبی نے قبر میں ہوتا رہا لیکن یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ اللہ کا حساب و کتاب بھی تو ہے نا یہ عبرت کے لئے کافی یہ واقعہ سنیے گا کہ یا رسول اللہ کیوں فشار قبر تھا بھی تھوڑی دیر کے لئے نبی نے ایک چڑی رکھی وہاں پہ ایک ٹہنی رکھی کہ جیسے یہ خوش ہو جائے گی تو فشار کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن ہوا تو صحیح کہ یا رسول اللہ کیوں کہ اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق میں تھوڑا اچھا نہیں تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق میں اچھا نہ ہو اتنا بڑا مقام ہزاروں کی تعداد میں ملائک جنازے میں نبی قبر میں اتارے ہیں پھر بھی فشار قبر سے نہ بچا اب یہاں پہ فیصلہ کرو نبی کی بیٹی کے لئے اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ اگر کوئی برا کرے گا کتنا بھی اچھا ہو اللہ کہتا ہے میرا حساب و کتاب بڑا گڑا ہے یہ تو دوسروں کے لئے اپنوں کے لئے بھی نہ ہمیں بھی بعض وقت یہ سنایا جاتا ہے بھائی گھر میں اخلاق سہی رکھو بھائی کے ساتھ اخلاق سہی رکھو محلے میں اخلاق سہی رکھو بددہانی نہ کرو گالیاں نہ دو کسی کی برائی نہ کرو کہتا ہے مولانا علی وارث ہے وہ تو ہم نے شہر و شاعری تو یاد کی ہوئی ہے بعض پنجاب کے شاعروں کی بس قبر میں اتریں گے اور ملائکوں کو تم بھگا دیں گے دوڑے لگ رہیں گی یا علی کا نعرہ ماریں گے کہتے ہیں دو پتھان مر گئے اور قبر میں اٹھایا گیا ایک سے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا کوسر اس نے کہا کہ اپنا قرآن مجید کی ایک سورہ ہے اس کا نام اس نے لیا کہا آپ کا نام کیا ہے اس نے سورہ یہ اخلاص کہ میرا نام اخلاص خان ہے تو کہا سناو سورہ اخلاص اس نے سنا دی قلوب اللہ کہا آپ پاس ہو گئے آپ چلے جائے دوسرے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے اس نے کہا یاسین خان لطیفہ ہے لیکن اس میں بھی ایک عبرت ہے آپ کہتے ہیں جیسے کہ یاسین ذہن میں سوچ رہا تھا اس نے کہا اخلاص سورہ اخلاص سنانی پڑھ مجھے کہا یاسین اب مجھے بھی بولیں گے کہ آپ یاسین سنا اسے تو پوری صورت آتی نہیں تو اس نے کہا ملائک کو چکمہ دیتا ہوں تو اس نے کہا نام یاسینے پر پیار سے کو سر بولاتے تھے یہ بعض وقت ہماری سوچ یہ ہے کہ میں نے اتنا ماتم کیا میں نے اتنی مجلسیں سنی اور بس نعرہ ماروں گا اور بس سیدھا سادہ حساب ہے اور سیدھا ہم جنت میں چلے جائیں گے واللہ ایسا نہیں ہے مولا علی کی حکومت کا زمانہ پڑھو تلہا و زبیر ملنے آتے ہیں وہ کمبر تھے یا کوئی بھی مولا کے غلام تھے کہ علی سے کوئی ملنا چاہتے ہیں امام نے کہا جا کر پوچھو ذاتی کام ہے یا سرکاری علی ہے عدالت علی تحچو سے یہ کیسا سوال ہے ذاتی کام ہے سرکاری کہ علی پوچھ رہے ہیں کہ نہیں آپس کی گفشب ہے ٹھیک ہے جیسے اندر آئے امام نے کہا کمبر وہ دوسرا دیا لاؤ یہ واقعات سننے میں آتے ہیں پر سوچو تو صحیح طرح امام کی عدالت کتنی سخت ہے جو دیا جل رہا تھا ان سے بجھاتے ہیں دوسرے دیئے کو جلاتے ہیں یہ منظر دونوں دیکھ رہے ہیں کہ ان لگے یا علی یہ کیا ماجرہ اسے جل رہا تھا جلنے دیتے ہیں کہ کیسے جلنے دیتا اس کا تیل بیت المال کے پیسوں سے خریدا گیا ہے اور جو دیا میں نے منگوایا ہے وہ علی نے اپنی ذاتی پیسوں سے خرچا ہے جبکہ تُو نے خود کہا باتیں آپس کی ہیں سرکاری نہیں ہے اور یہاں سرکاری گاڑی ملے پورا پیٹرول خاندان پر خرچ ہو جاتا ہے اور توقع ہے کہ ہم عدالت امام زمانہ میں مسقال ازررت خیرن یرہ و مسقال ازررت شرن دہ یہ جو ہم نے کھڑکیاں کھولی ہیں اپنے لیے تو آپ کا جو مخالف ہے وہ بھی بڑی کھڑکیاں کھول دیتا ہے اپنے لیے کہ آپ اماموں کے کہنوں پہ جنت جاؤ گے ہم قلفہ کے بیچے لکے جنت میں چلے جائیں گے اور جب وہاں پہنچیں گے تو ماجرہ ہی کچھ اور ہوگا حق پر تھے اس کا انام ملے گا لیکن کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی سزا بھی فروردگار عالم دے گا جب ایک عام سا صحابی اپنی بیوی کے ساتھ صحابی ہے اخلاق سے بات نہ کرے خدا سزا دے رہا ہے اور اگر کوئی نبی کی بیٹی کی پسلیاں توڑے میں تو بعض جوانوں کو کہتا ہوں شہادت کے واقعے کو بھی آپ طرح چھوڑ دیجئے لیکن دربار کا واقعہ تو سامنے نا اس پہ تو مناظرہ بھی ہو سکتا ہے تحقیق بھی ہو سکتا ہے اس واقعے پہ چلو بولتے ہیں کہ وہ کتابیں ہیں یا ریفرنسز ہیں جو بھی یہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن دربار میں جانا حق مانگنا نہ دینا اور ہے کسی کو جھٹھلانا زندھ کے گاؤں کا پیچارہ دیہاتی تھا ہم نے پوچھا آپ شیعہ کیوں بنے کہ میں بس مولوی سے ایک سوال کرنے گیا تھا کہ نبی کی بیٹی گئی حق ملا کے نہیں کہ اس نے بڑی باتیں کی یہ عدیث تھی کہا نہیں نہیں وہ سب چھوڑ دو مجھے اتنا بتاؤ مانگنے گئی تھی خالی ہاتھ آئیں یا کچھ لے کر آئیں کہ شرم سے اس کا سر جھک گیا اس نے کہا نہیں خالی ہاتھ آئیں کہ اگر میرے پاس نبی کی بیٹی نہیں اس کے بچوں میں سے بھی کوئی سید آ جاتا نا اور مانگنے آتا میں ایسا ہی دے لیتا پوری امت دیکھتی رہی اور کھڑی رہی انہوں نے خالی ہاتھ لوٹا دیا یا قبلہ اس دن کے بعد میں سیدہ کے گھر کی طرف آ گئے ہوں بڑے بڑے لوگ بی بی کی وجہ سے مکتب اہلِ بیت میں آئے کیونکہ اگر علی جی ولایت کے دفاع میں کوئی ٹھوس آپ کو واقعہ ملتا ہے نا وہ سیدہ فاطمہ تو ذہرہ کا ہے کیونکہ صرف دربار میں جانا نہیں ہے یہ کہتے ہیں بھائی اب شیوں کی باتیں تاریخ اٹھائیے ایک ایک انسار اور مہاجر کے گھر گئی ہیں اونٹنی پہ بیٹھ گئے خود کہا کہ علی میں جاؤں گی ایک ایک انسار کی دروازوں پہ دستک دیئے ان کی عورتوں کو بولا کہ اپنے شوہروں سے پوچھو کہ میرے بابا کہہ کر نہیں گئے تھے کہ من کنتو مولا ہو فہاز علی المولا مجھے تو میرا حق نہیں دی علی کو بھی نہیں دیا ہوں اتنی محبت اپنے مولا سے اور اپنے آقا سے کہ یہ واقعہ آپ سب نے سنا کہ مولا گھر جاتے تھے فرماتی تھی علی میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ تو جب سلام بھی نہیں کرتے صرف کچھ دامادوں کا احترام تو واجب نہیں ہے علیوی تو داماد رسول ہے یہ غیرت علی پہ کیوں نہیں آتی مسلمان کا مولا نے ورمایا کہ سیدہ آپ سلام کی بات کرتی ہیں میں سلام کرتا ہوں علی کے سلام کا کوئی جواب نہیں دلِ علی پہ جو گزری اگر صرف وہ حال آپ پڑھ لیں کہ رات کے اندھیروں میں کوئے میں سر ڈال کے پوری پوری رات مولا روتے تھے انقول ہے شاید جنابِ آوازر کہتے جب مسجد میں مولا کھڑے تھے کہ اس نے گھر سے کنیز دوڑی دوڑی آئی اور اس نے آکے پیغام دیا کہ بی بی کے آخری وقت کی شہسان سے چل رہی ہیں اور بلاوا ہے کہ علی جلدی گھر آئے ہیں یہ علی ہیں فاتح خیبر فاتح خندق جو میدان میں جب بھی قدم جمع کے کھڑے ہوئے علی کے قدم کبھی لڑکھڑائے نہیں اتنی طاقت کی خیبر کے دروازے کو کھار دیا گیا لیکن مولا کے صحابی کہتے ہیں سنا نا علی جیسے کھڑے تھے نا ویسے زمین پہ گرفت کہتے صحابیوں نے کاندے پہ سہارا دی علی سے چلا نہیں جا رہا چاہا پس اتنا سنا کہ سیدہ تھوڑی دیر کی مہمان یا علی جلدی گھر آئی ہے ذرہ برابر مولا سے بھرداشت نہیں ہوتا تھا بی بی کی تکلیف بلال آئے بی بی نے خواہش کی کہ بلال آزان دو کہا کہ بی بی میں نے رسول کے جانے کے بار آزان دینا چھوڑ دی ہے پھر آقی رسول میں باز اب یہ بھی اختلافی ہے بلال کو آزان دینے نہیں دی گئی بہرحال کافی عرصے سے بلال معزن نہ رہے کہا کہ میری خواہش ہے بلال بابا کے جانے کے بعد میں نے تیری آزان کی آواز نہیں سنی جب تُو آزان دیتا ہے مجھے بابا کا زمانہ یاد آتا ہے آپ کے محلے کا کوئی عزت دار انسان ہونا لیکن اس کا باپ دنیا سے چلا جائے پھر محلہ اس کی عزت نہ کرے کوئی پوچھنے بھی نہ جائے وہ روئے تو محلے والے بولیں آپ روئیے نہیں آپ کے رونے سے میں تکلیف ہوتی ہے سیدہ کا حکم تھا بلال آزان دینے چلے گئے کہتے ہیں صدا بلند کی اللہ اکبر اللہ اکبر فضا کہتی ہے بی بی نے رونا شروع کیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ روتی رہی لیکن کہا جیسے بلال نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتی رونے میں اضافہ ہوا اتنا روئی کہ علی ڈر گئے کہیں بی بی کی روح پرواز نہ کر جائے کہتے ہیں ابھی ازان ہو رہی تھی دوڑے دوڑے مولا مسجد میں گئے کہا بلال ازان کرو کو کہیں ایسا نہ ہو تو یہاں ازان مکمل کرے یہاں حسنین کی امہ کی روح پرواز ہو جائے تب ہی میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ہم ہر مصیبت برداش کر لیتے لیکن اپنی دادی زہرہ کی مصیبت ہم سے برداش نہیں لوگوں کے مرنے کے بعد واقعات ہیں روح بدن سے نکل گئی اپنے بھائی کے خواب میں آیا بھائی بڑا گنہگار تھا کہ بخشش کیسے ہوئی کہ جب جنازہ مولا رضا کی ذریع کے پاس گیا ایک مزرگ نے کہا کہ مولا کو یہ واسطہ دو یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتے ردیس کے جملے ہیں مولا رضا کی آئے شریعہ کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں بار بار ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ نہ دیا کر یہ بھی ادب کا دقاظہ ہے الکی بھلکی بیماری اور پریشانی اکلیت نے سخت واسطہ اہل بیت کو نہ دیا اگر ہم تو واسطہ دے دیتے ہیں پر اللہ جانے وہ امام کتنی دیر تک روتا ہوگا کہتا ہے اور کچھ نہیں میرے بھائی میں مولا کے قدموں میں گرا بس ایک واسطہ دیا مولا اس آگ بھرے دروازے کے پیشے بی بی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا باس ایک نئی سیکڑو واقعات ہے ایک اور مومن جس کی روح کو واپس اس کے بدن میں پلٹایا گیا وہ کہتا ہے امام رضا سے ہلتے جا کی کہ نہیں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اسے مرنا ہے امام زمانہ سے ہلتے جا کی کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہتا ہے ان اماموں کے بیش میں امام حسین کھڑے تھے میرے مرہوم باپ سے ان کی روح بھی کھڑی تھی تو امام حسین نے کہا کہ جب فیصلہ ہو چکا ہے یہ واپس کیوں جانا چاہتا ہے تو اس جوان نے کہا مولا مجھے مسئلہ نہیں میں یہی رہنے کے لئے تیار ہوں لیکن مجھ سے میری ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا کہتا ہے اس عالم ورزق سے امام حسین نے جب زمین کی طرف دیکھا تو میری ماں دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی کہ جب ماں کا نام سنانا تو امام حسین نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کر دی ماں سے آپ بھی پیار کرتے ہیں ماں سے اہلِ بہت بھی پیار کرتے تھے لیکن ماں اگر فاطمہ جیسی ہو اس مصیبت برے واقعے میں جو امام سب سے زیادہ روئے ان کا نام امام حسین ہے ایک ذاکر کے خواب میں فرمائے ذاکر تو میرے سارے مسائے پڑتا ہے میرے اصلی مسائے کیوں نہیں پڑتا کہ مولا میں سب پڑتا ہوں آپ کے جنازے پہ تیر لگے دو مرتبہ کفن ہوا خون کی الٹیاں کی جگر کے ٹکڑے ہو گئے کہ یہ سب میری مصیبت ہیں اصل مصیبت پڑھا کر میرے شیعوں کے لئے مولا اور کون سی مصیبت ہیں میں نے تو کتابوں میں نہیں پڑھی کہ میری اصل مصیبت مدینہ کی ایک گلی میں ہے کہ حسین بہت چھوٹے تھے میں بڑا تھا کہ کسی ظالم نے میری امہ پہ آگ کا دروازہ دیا تھا میں فریادے کر کے کہہ رہا تھا کوئی آئے میری امہ کو بچا لے میں نے ایک جملہ کا آج سا جعفر تیار میں میں نے کہا کسی جوان کو صرف حسین کی مصیبت سمجھانے کے لئے میں نے کہا اگر کسی بند گلی میں اے جوان تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماشا مارے جوان نے روتے ہوئے کہا مولانا دعا کریں اللہ اس دن موت دے دے لیکن یہ منظر مجھے نہ دکھائے میں نے کہا اب تصور کر حسن پہ کیا گزری ہو دلوں کو کربلا لے کر چلے پرسا دیں امام حسین کو ان کی یتیمی کا پرسا اور بی بی سے التجا کریں کہ بی بی ہم سب کے حق میں دعا کریں السلام وعلا لحسین وعلا علی بن حسین سب ملکے وعلا اولاد حسین وعلا اصحاب بلندہ بات سے السلام ملکے ملکے وعلا وعلا علی بن حسین وعلا وعلا اولاد حسین وعلا صحاب ملکے 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 اممہ کی ٹوٹی پسلیاں دیکھیں اپنے گھر کا جلتا ہوا دربادہ دیکھا آپ بھی تقریباً چار برس گئے تھے کربلایا میں سکینہ بھی عطیب ہوئے آپ نے جلتا ہوا دربادہ دیکھا اس ننیزی بچی نے جلتے ہوئے خیمے دیکھا آپ نے علی کے ہاتھوں میں رسیوں کو بندے ہوئے دیکھا بچی نے سجاد کے ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں دیکھے لیکن مولا کہاں آپ کی عطیبیں کہاں سکینہ کی عطیبیں مولا کسی نے آپ کو دماتے لیکن جب سکینہ یتیم ہوئے کبھی شمر تماچ مارتا تھا کبھی تا دیا لیا مارتا تھا مولا جب آپ یتیم ہوئے علی نے سینے سے لگایا حسن نے سینے سے لگایا لیکن یہ بچی کوئی سینہ ڈونڈ رہے تھے جب سینہ ملا تو باپ کے سینے پہ کیسے سوتے سینہ تیرو سے چھلے تھا سینہ تلواروں سے بھرا تھا رو کر کر لگی بابا میں اپنا سینہ رکھو تو گز رکھو مولا کعب کی عطیبیں کا سکینہ کی عطیبیں مولا خوش نصیب ہے آپ نے سیدہ کا کفن تو دیکھا بچی کو بابا کا کفن بھی نصیب نہیں ہوا کفن دے کر بی بی کا نورانی جسد گھر کے سہن میں رکھا حسن آگے بڑے امہ کے قدموں سے لپٹ گئے بی بی زینب آگے بڑے ماں کا ماں تھا جمل لگے امہ کل سوم آگے بڑے امہ سے لپٹ گئے لیکن روایت کے جملے گئے ایک بچہ تھا جو گھر کی دیوار کے کونے میں بیٹھا تھا سر گھٹنوں میں ڈال کے جارو خطار رو رہا تھا علی لے کا حسین آگے بڑھو امہ سے خدا حافظ کرو آج کے بعد امہ کا دیدار نہیں ہوگا لیکن اس بچے نے رو رکے گا بابا جب تک امہ نہیں بلائے گے تب تک میں نہیں ہوگا عرشِ لاہی پہ کوہرام بپا تھا جبرائیل نادل ہوئے علی حسین کو آگے بڑھو لیکن روایت کے جملے ہیں یہ بچہ آگے نہیں بڑھو ایک مرتبہ پندے کا فن کھلے دو ہاتھ باہر آئے آجا میرے لال حسین آجا میرے کربلا کے پھیاس حسین یا بچہ ماں سے لفٹا ملائکوں کی آباد بلالے علی حسین کو ہٹا لے عرشِ خدا پہ کوہرام بپا ہے علی نے حسین کو جدا کیا لیکن کربلا میں ایک بچے بابا کسی نے پھلتی تھی کسی نے جدا لے گیا ایک مرتبہ شمر آگے بلا بچی کو بالا سے کھایا اتنے زور سے دوات ہے بارا عرشِ خدا پہ علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین بروردگارہ تجھے حسین اور سکینہ کی یتیمی کا باست ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے حجتِ خدا امامِ زمانہ کا ظہور فرمائے ہم سب کو مولا کے آباد و انسار میں شریک فرمائے بانیانِ مجلس کی توفیقات میں ضافہ فرمائے حاضرینِ مجلس کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرمائے مومنین و مسلمین میں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے ہم سب کو نورِ وحدانیت اتا فرمائے ہم سب کو زبانِ ذاکرہ تا فرمائے بدنِ سابرہ تا فرمائے دلِ شاکرہ تا فرمائے عقلِ سالمتا فرمائے ربنا تقبل منا انکان تسامیتو موسیقا 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 موسیقا